پروفیسر محمد شاہد حسین صاحب سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا قلیدی خطبہ پیش فرمائے اس جلسے کی صدر صاحبہ دیگر عراقین مجلس صدارت اور معزز حاضرین میرا مقالہ تھوڑا طویل ہے انگیز کر لیجئے گا دراصل لذیذ بودھ حکایت درازتر گفتم مولانا ابوالکلام آزاد تصور قوم اور خب الوطنی میرے مقالے کا موضوع بھی یہی ہے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عبقری شخصیت ہزاروں سال میں کہیں ایک بار پیدا ہوتی ہے وہ عالم دین اور مفسر قرآن بھی تھے اور مدبر و مفکر بھی وہ صاحب طرز عدیب بھی تھے اور بے باق صحافی بھی صفح اول کے مجاہدے آزادی بھی تھے اور بے مثال مقرر بھی تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے تو نئے اور بلیغ گوشے پیدا کیے صحافت میں قدم رکھا تو طرز نو کے بانی ہوئے اردو میں پہلی بار مصور اخبار نکالا اور اردو کو وقار و میار بخشا سیاست کے پالے میں گئے تو مغربی استعمار کی بنیادیں ہلا دیں تعلیم کا شعبہ سنبھالا تو ایسے نئے نظریے پیش کیے کہ ماہر تعلیم بھی اش اش کرنے لگے مولانا کے والد مولوی خیر الدین اپنے عقائد میں بہت سخت تھے اس سے ہلکا سا انحراف بھی کفر کے مترادف سمجھتے تھے مولانا کی پرورش انہی عقائد کی پابندیوں میں ہوئی اور عقائد میں خلل واقع نہ ہو اس لئے انہیں نہ تو جدید اصری تعلیم سے روشناس کرایا گیا اور نہ ہی گھر سے باہر کسی دینی مدرسے میں تعلیم کے لئے بھیجا گیا ان کی تعلیم گھر کے اندر ہی ہوئی تحجب ہوتا ہے کہ ان میں اتنی علمی بصیرت ظرف نگاہی فکر و نظر کی بلندی وسیع القلبی اور آزاد خیالی کہاں سے پیدا ہو گئی اگر آپ بغور دیکھیں تو سیاست میں اصلاح معاشرہ میں عدب میں صحافت میں ان کا تبہر علمی ظرف نگاہی اور بلند آہنگ ویجن ہر جگہ نظر آتا ہے فرد واحد میں اتنی مختلف نو صلاحیتوں کا اقجا ہو جانا قدرت کے کرش میں سے کم نہیں شاید اسی لئے علامہ شبلی نمانی نے ان کے بارے میں کہا تھا کوڈ تمہارا ذہن اور دماغ اجائبِ روزگار میں سے ہے تمہیں تو کسی علمی نوائشگاہ میں بطور اجوبے کے پیش کرنا چاہیے انکوڈ مولانا عبو الکلام آزاد نے ہوش سنبھالا تو فرنگیوں کے ذریعے ہندوستان کا استحصال اپنے اروج پر تھا جس کی وجہ سے یہ ملک بربادی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا ہر طرف غربت بھوک اور بدحالی کا دور دورہ تھا مولانا جیسا حساس حوصلہ من حق پرست اور محب وطن انسان ایسے موقع پر خاموش کیسے رہ سکتا تھا چنانچہ انہوں نے ملک کی آزادی سلامتی اور خوشحالی کے لیے جد و جد شروع کر دی مولانا نے اس وادی پرخار میں کسی مجبوری کے تحت قدم نہیں رکھا تھا بلکہ ان کی انسان دوستی عقلیت پسندی اور فکر و نظر کی وسط کا تقاضی ہی یہ تھا مولانا کے والد ایک بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی معروف اور مقبول پیر بھی تھے ہندوستان اور بیرون ہندوستان ان کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اگر مولانا اپنی خاندانی روایات کی پیروی کرتے تو ان کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزر سکتی تھی لیکن انہوں نے خدمت قوم و ملک کا انتخاب کیا اور آزادی کے علمبردار بنے مولانا نے جس وقت ہندوستانی سیاست میں قدم رکھا اس وقت ان کی ام بمشکل اٹھارہ برس تھی اور پھر پوری زندگی اسی میں غرق کر دی قول فیصل میں وہ خود لکھتے ہیں کوٹ میں مسلسل بارہ سال سے اپنی قوم و ملت کو آزادی و حق تلوی کی تعلیم دے رہا ہوں میری اٹھارہ برس کی عمر تھی جب میں نے اس راہ میں تحریر و تقریر شروع کی انکوٹ عملی سیاست میں مولانا کی براہ راہ شمولیت عملی سیاست میں مولانا کی براہ راہ شمولیت اس وقت ہوئی جب انیس سو پانچ میں انگریزوں نے بنگال کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جو تحریک آزادی کو کچلنے کی ایک شاتیرانہ چال تھی مولانا اس وقت تلکتہ میں مقیم تھے جہاں اس کا شدید رد عمل ہوا انقلابیوں کے متعدد گروہ بنگال میں سرگرم ہو گئے مولانا انقلابی رہنما شام سندر چکرورتی اور اروین گوش سے ملے گوہ کے اس زمانے میں مختلف وجوہات کی بنا پر انقلابی مسلمانوں پر اعتماد نہیں کر رہے تھے لیکن مولانا اپنے جذبہ حب الوطنی کی صداقت اور خلوص کی بنا پر انقلابیوں کے حلقے میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ مولانا کے مزاج کو دہشت اور تشدد کا راستہ پسند نہ آیا اور انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس کا سیراباد میں گاندھی جی کے نظریات سے مل گیا سیاست میں مولانا نے جن نظریوں کو اپنا ایمان و یقین بنایا اس میں وطن پرستی ہندو مسلم اتحاد مشتر کا تہذیب اور متحدہ قومیت کے نظریات بنیادی اہمیت کے حامل تھے مولانا کے ذہن میں متحدہ قومیت کا تصور بہت واضح تھا وہ زندگی بھر اس کی پرزور وقالت کرتے رہے انہوں نے یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ برطانوی حکومت اپنے مفاد کے لیے منظم طور پر ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر رہی ہے جس کا ذکر ان کے خدبات اور تحریروں میں بار بار ہوا ہے چنانچہ اپنے رامگرد کے خدبے میں کہتے ہیں کہ کوڈ اگر پچھلے ڈیر سو برس کے ہندوستان میں برطانوی شہنشاہی کا یہ طرز یہ طرز عمل رہ چکا ہے کہ ملک کے باشندوں کے اندرونی اختلافات کو اُبھار کر نئی نئی صفوں میں تقسیم کیا جائے اور پھر ان صفوں کو اپنی حکومت کے استحقام کے لیے کام میں لائے تو یہ ہندوستان کی سیاسی محکومیت کا ایک قدرتی نتیجہ تھا ایک اجنبی حکومت یقیناً اس ملک کے اندرونی اتحاد کی خواہش مند نہیں ہو سکتی جس کی اندرونی پھوٹھی اس کی موجودگی کی سب سے بڑی زمانت ہے انکوٹ قومی اتحاد کے لیے انہوں نے پوری زندگی جد و جہد کی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی وہ جانتے تھے کہ آپسی پھوٹ آزادی کی راہ کا سب سے بڑا روڑا ہے لیزہ پندرہ دسمبر انیس سو تئیس کے انڈیا نیشنل کانگریس کے سالانہ جلاس کے خود بیسدارت میں انہوں نے کہا کوڈ آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور قطب منار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ سوراج چوبیس گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے بشرتے کی ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دست بردار ہو جائے تو میں سوراج سے دست بردار ہو جاؤں گا مگر اس سے دست بردار نہ ہوں گا کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو ہندوستان کا نقصان ہوگا لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہے انکوڈ مولانا آزاد غالباً پہلے رہنمہ روغ دینے کے لیے اپنی تمام ترزہنی علمی اور استدلالی صلاحیتوں کو صرف کر دیا انہوں نے اکتوبر انیس سو اکیس کی آگرہ صوبائی خلافت کانفرنس کے اپنے خود بیسدارت میں کہا کوڈ ہندوستان کے اتحاد کا مسئلہ اگرچہ اپنے ایک سیاسی مسئلہ ہونے کے لحاظ سے ہندوستان کی نجات کے لیے ضروری مسئلہ رہا ہے لیکن یہ مسئلہ آج تحریک خلافت کی بدولت ہی ہمارے سامنے نہیں آیا ہندوستان کی نجات کے لیے ہندوستان میں مسلمانوں کے بہترین فرائض کے انجام دینے کے لیے ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے یہ میرا عقیدہ ہے جس کا اعلان انیس سو بارہ کے الحلال کے پہلے نمبر میں کر چکا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض شرعی ہے کہ ہندوستان کے ہندووں کی کامل اکائی کے ساتھ پیمان محبت بان لیں اور ان کے ساتھ مل کر ایک نیشن ہو جائیں انکوٹ متحدہ قومیت کے تصور کو ایک مستقیم بنیاد فرام کرنے کے لیے مولانا قومی زندگی میں مسلمانوں کی سرگرم شرکت کے ہمیشہ خواہاں اور مبلغ رہے ان کی یہ بہت شدید خواہش تھی کہ مسلمان دیگر برادران وطن کے ساتھ ساتھ چل کر ان مسائل کو حل کریں جن سے وہی نہیں پورا ملک دو چار تھا دراصل سرسید تحریک کے زیر اثر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا تھا جو ہندوستانی سیاست اور تحریک آزادی میں پوری طرح حصہ نہیں لے رہا تھا سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا جو مشورہ دیا تھا اس کا ان کے پاس مناسب جواز بھی تھا ان کے پیش نظر اٹھارہ سو تاون کی جنگ آزادی کا نتیجہ تھا وہ مسلمانوں کی فلاہ و بیبود برطانوی حکومت کے ساتھ ٹکراؤں میں نہیں بلکہ سلح و آشتی کے ساتھ اپنے کو تعلیمی طور پر مضبوط بنانے میں سمجھتے تھے مولانا حسد مہانی اور مولانا آزاد دونوں نے مسلمانوں کو ہندوستانی سیاست اور تحریک آزادی میں شامل ہونے کی پرزور دعوت دی جس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا ان دونوں حضرات کا خیال تھا کہ سرسید کا فیصلہ ان کے زمانی کی صورتحال کے لحاظ سے مناسب تھا مگر اب حالات بدل چکے ہیں اور ان تبدیل شدہ حالات میں جنگ آزادی آبلی سیاست میں مسلمانوں کو پوری طرح حصہ لینا چاہیے مولانا انیس سو آٹھ میں عراق مصر شام اور ترکی کے دورے پر گئے عراق میں ان کی ملاقات کچھ انقلابیوں اور ترکی میں ینگ ٹرس تحریک کے رہنماوں سے ہوئی پھر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد مولانا مولانا کا یہ نظریہ اور مستقم ہو گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا جنگ آزادی میں حصہ لینا بہت ضروری ہے اس کی بہت تفصیل ہے کہ کیوں ضروری ہو گیا تھا کیوں وہ ضرور سمجھتے تھے یہاں اس تفصیل کی گنجائش نہیں تھی مقالہ اور طویل ہو جاتا سبی لوگ جانتے ہیں کہ اس کے وجوہات کیا تھی مولانا ابو کلام آزاد یہ بہت بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی پائیدار قومی اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ عقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا بھی خیال رکھا جائے چونچہ برطانوی گورنمنٹ نے ہندوستان کی آزادی کے بارے میں جب یہ پروپگنڈا کرنا شروع کیا کہ ہندوستان کے مسئلہ کی راہ میں عقلیتوں کا مسئلہ راہ رکھے کھڑا ہے اسی کی وجہ سے رکاوٹ پیش آ رہی ہے تو مولانا نے اپنے انیس سو چالیس کے رامگر کے خدبے میں عوام کو بتایا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ برطانوی گورنمنٹ کی ایک چال ہے کانگریس پارٹی نے اس سلسلے میں اپنے اصول بنا لیے ہیں اور یہ اصول ان کی یعنی مولانا کی موجودگی میں بنائے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کانگریس نے ہمیشہ اس بارے میں دو بنیادی اصول اپنے سامنے رکھے اور جب کبھی کوئی قدم اٹھایا تو ان دونوں اصولوں کو صاف اور قطعی شکل میں مان کر اٹھایا پہلا اصول ہندوستان کا جو دستور اصاسی کانسٹی چیشن بھی آئندہ بنایا جائے اس میں اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کی پوری زمانت ہونی چاہیے دوسرا پائن اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کے لیے کن کن تحفظات کی ضرورت ہے اس کے لیے جج خود اقلیتیں ہیں نہ کہ اکثریت ہیں اس لیے تحفظات کا فیصلہ ان کی رضا مندی اس لیے تحفظات کا فیصلہ ان کی رضا مندی سے ہونا چاہیے نہ کہ کسرت رائے سے تسلیم شدہ اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں تو خالص اپنے اوٹوں سے اپنے نمائندوں کو چن کر بھیجیں ان کے نمائندوں کے کاندھوں پر اپنے فرقے کی رائے وں کے سوا اور کسی رائے کا بوجھ نہ ہوگا جہاں تک اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کے مسائل کا تعلق ہے فیصلے کا ذریعہ مجلس بریکٹ میں اسمبلی کی کسرت رائے نہیں ہوگی خود اقلیتوں کی رضا مندی ہوگی انکوٹ اس بات کا میں پھر اعادہ کر رہا ہوں کہ اس قسم کے جتنے فیصلے کانگریس پارٹی کی طرف سے ہوتے تھے مولانا سب میں موجود ہوتے تھے اس کا اطراف انہوں نے اسی خدبے میں آگے چل کر خود کیا ہے بہرحال ان باتوں سے قومی اگجہتی پر مولانا کا مطمئے نظر بلکل صاف ہو جاتا ہے یہ درست ہے کہ شروع میں انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کیا مسلمانوں کی حالت زیادہ خراب تھی چنانچہ انہوں نے ان کی اصلاح زیادہ ضروری سمجھی پھر بتدریج حالات کے پیش نظر ان کی فکر میں ارتقا ہوا اور وہ قومی اگجہتی کو ضروری سمجھنے لگے مولانا کا متحدہ قومیت کا نظریہ اتنا مستقم تھا کہ انہوں نے دو قومی نظریہ کو کبھی قبول نہیں کیا اور ملک کے بٹوارے کی آخر آخر تک مخالفت کرتے رہے مولانا ازاد کانگریس کے واحد ایسے رہنمہ تھے جو آخر وقت تک تقسیم ملک کے خلاف لڑتے رہے انہوں نے بہت کوشش کی کہ بٹوارہ نہ ہو اور کئی بار ان کی کوشش کامیابی کے قریب پہنچ گئیں لیکن آخر میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کی تمام کوشش رائے گا ہو گئیں اور ملک بٹوارہ ہو گیا بڑے بڑے لوگوں کے نظریات میں تبدیلی آئی مگر مولانا آخر تک اپنے متحدہ قومیت کے نظریے پر قائم رہے یہاں تک کہ بٹوارہ ہو گیا پھر بھی انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تقسیم کے بعد اکتوبر 1947 میں جامہ مسجد کی سیڑھیوں سے قوم کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا لیکن مجھے آج جو کچھ کہنا ہے اسے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں متحدہ ہندوستان کا بٹوارہ بنیادی طور پر غلط تھا مذہبی اختلافات کو جس ڈھب سے ہوا دی گئی انہیں فرنگ میں رہے اس بار انہیں احمد نگر اور بانکوڑا جیل میں رکھا گیا مولانا بانکوڑا جیل میں تھے تب ہی ان کی رفیق احیات ذلیخہ بیگم کا دکھ کے مرض میں انتقال ہو گیا جدو جہد آزادی میں ذلیخہ بیگم کی قربانی کسی مجاہد آزادی سے کم نہیں مولانا آزاد کی سیاسی مصروفیات آئے دن کی میٹنگ جلس جلوس یا پھر قید و بند کی وجہ سے ذلیخہ بیگم کو شوہر سے جدائی اور تنہائی بردارست کرنی پڑتی تنہائی اس لیے بھی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو چار سال کی عمر میں داغ مفار قد دے گیا ان کی کوئی اور اولاد نہیں تھی گو کہ انہیں کھانے پینے پہننے اورنے کی کوئی کمی نہیں تھی پھر بھی اکثر مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان تمام چیزوں نے ان کی صحت خراب کر دی مولانا کو اتنا وقت کہاں کہ اپنی بیوی کی صحت کا خیال رکھ سکیں نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں دپ جیسا مرض لاحق ہو گیا جس کا اس وقت کوئی علاج نہیں تھا گیارہ اپریل ونیس سو تیتالیس کے اپنے خط میں مولانا نے حبیب الرحمن خان شیروانی کو اپنی بیوی کے انتقال کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیل میں جب مولانا کو خط و کتابت کی اجازت ہوتی تھی تو ان کی بیوی کے خطوط برابر آتے رہتے تھے مگر مرض کی شدت کے باوجود اپنی طبیعت کی خرابی کا ذکر اس لیے نہیں کرتی تھی کہ مولانا جیل میں پریشان ہو جائیں گے بہرحال وہ نو اپریل ونیس سو تیتالیس کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں مولانا جیل میں ہونے کی وجہ سے ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکے لیکن یہ صدمہ جانکہ بھی مولانا کے عظم محکم کو متزلزل نہ کر سکا ستمبر انیس سو چھالیس کو عبوری حکومت کا قیام عمل میں آیا مولانا اس وقت حکومت میں شامل نہیں تھے مگر جواہل لال نہرو کے اسرار پر شامل ہوئے اور آزادی کے بعد بھی انہیں عزیر تعلیم ہی بنایا گیا اور آخر تک وہ اسی عہدے پر قائم رہے مولانا آزاد کا خیال تھا کہ میاری تعلیم ذات پاتھ اونچ نیچ اور جنس کی تفریق کے بغیر سب کو حاصل ہو سماج میں لبرل جدید اور عالمی میار کی تعلیم کا ایسا نظام ہو جس میں ہندوستانی آرٹ اور انسانی اقدار کی جھلک نمائی ہو ایسی جھلک جس میں کمزور محفوظ ہو طاقتور انصاف پسند ہو نوجوان محذب ہو اور عورتیں باعزت زندگی گزاریں مولانا نے محسوس کیا کہ برطانوی حکومت کے دوران تعلیم میں ثقافت کو بہتر طریقے سے شامل نہیں کیا گیا چونچہ سنٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایڈوکیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے تجویز کیا کہ مرکزی اور صوبائی سطح پر سرکار کو تعلیمی نظام میں تبدیلی لانی چاہیے جس میں انوستری بھی شامل ہوں سال تک کے بچوں کے لیے مفت کر دی جائے اس کے ساتھ ہی لڑکیوں کی تعلیم وکیشنل ٹریننگ ذراتی تعلیم اور تقنیقی تعلیم بھی سرکار کی طرف سے مہیا کرائی جائے انیس سو پچاس میں انہوں نے انڈین کانسل فر کلچرل ریلیشن قائم کی پھر سنگیت ناٹک اکیڈیمی ساہیت اکیڈیمی اور للت کلا اکیڈیمی کے قیام کو ممکن بنایا انیس سو چھوپن میں انیورسٹری گرانڈ کمیشن پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے قائم کیا تاکہ ملک کی تمام انیورسٹریوں کو میاری تعلیم کے لیے ایک نظام کے تحت فنڈ مہیا کرایا جائے اور یہ باتیں وہ شخص کر رہا تھا جس نے کبھی کسی انیورسٹری کالیج یا اسکول میں تعلیم نہیں حاصل کی میں اس کو پھر دور آتا ہوں کہ یہ بات وہ شخص کر رہا تھا جس نے کبھی کسی انیورسٹری کالیج یا اسکول میں تعلیم نہیں حاصل کی یہاں تک کہ اس نے کبھی کسی دینی مدرسے کا محبی نہیں دیکھا عوام میں جو ادبار مولانا کی شخصیت کو حاصل تھا علمی دنیا میں وہی ان کی تحریروں کو خواہ وہ موضوع کی سطح پر ہو یا اسلوب کی اس کے ساتھ ساتھ مولانا ایک بہت اچھے خطیب بھی تھے چونچہ مولانا زندگی بھر اپنی تحریر اور تقریر کا سارا زور ملک کی آزادی خوشحالی اور سلامتی کے لیے صرف کرتے رہے مولانا 22 فیرری 1958 کو دہلی میں اس دارفانی سے کوچھ کر گئے موت تو ہر ایک کو ایک نئے ایک دن آنی ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تاریخ ساز شخصیت کو جس سے ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے تھی ہم ایک سر فراموش کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ